اسلام علیکم دوستو دوستو پی ایس ایل کے میچ تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پی ایس ایل کب کس نے اور کیوں بنائی پی ایس ایل سے پاکستان کرکٹ بورڈ کتنا کماتا ہے پی ایس ایل کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور پی ایس ایل کی ٹیمز کو خریدنے والے کتنا پیسہ کماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گنٹی کے بٹن کو آن کر دیں دوستو پی ایس ایل کو تشکیل دینے کا دوزر سات میں ہی سوچا جا چکا تھا لیکن پاکستان کو درپیش عالمی تنہائی اور سپونسرشپ کے حوالے سے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے پی ایس ایل کی تشکیل آٹھ برس تک موخر رہی دوزر سات میں انڈین پریمیر لیگ یعنی آئی پی ایل کی کامیابی کے بعد پی ایس ایل کی تشکیل کا آئیڈیا اس وقت کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر نصیم اشرف کے ذہن میں آیا تھا لیکن دوزر آٹھ میں ڈاکٹر نصیم اشرف نے استیفہ دے دیا اور پی ایس ایل کے معاملات وہیں کے وہیں رہ گئے اس کے بعد ایجاز بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن گئے اور اس وقت پی سی بی بی آئیس میلین ڈالر کا مقروض تھا پی ایس ایل کا آئیڈیا موخر ہونے کی ایک اور بڑی وجہ دوزر نو میں سری لنگل ٹیم پر حملہ تھا ایجاز بٹ کے بعد زکاہ اشرف نے چیئرمین پی سی بی کا عہدہ سنبھالا زکاہ اشرف نے پی ایس ایل کی تشکیل کے لیے کوشش شروع کر دی اور دوزر تیرہ تک پاکستان سوپر لیگ کے تمام معاملات تیپ آ گئے پی ایس ایل کے لیے پانچ حتمی ٹیموں کا اعلان کیا گیا جن میں کراچی کنگز، اسلامباد یونائٹڈ، لاہور کلندر، پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹر شامل ہیں اور ہر ٹیم کی بیڈ نائن میلین ڈالر مقرر کی گئی جس کا مطلب ہے کہ جو بھی پی ایس ایل کی ٹیم کو خریدنے کے لیے بولی لگائے گا وہ بولی نائن میلین ڈالر یعنی ایک عرب 38 کروڑ رپے پاکستانی روپیز سے شروع کرے گا دوستو پی ایس ایل کا پہلا ویچ چار فروری دوزر سولہ میں دوبائی کے کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا پشاور ظلمی کی ٹیم سولہ میلین ڈالر میں ہائر کمپنی کے سی ای او جوید افریدی نے خرید دی یعنی ایک عرب 60 کروڑ میں اسلامباز یونائٹڈ کی ٹیم 15 ملین ڈالر میں یعنی ایک عرب 50 کروڑ رپے میں لیو نائن گلوبل سپورٹس کو ملی جس کے آنر علی نکوی اور آمنہ نکوی ہیں اسی طرح کراچی کنگز کی ٹیم 26 ملین ڈالر میں یعنی دو عرب 60 کروڑ میں اے آر وائی نیوز کے سی ای او سلمان اقبال کو ملی لاہور کلندر 25 ملین ڈالر میں یعنی دو عرب 50 کروڑ میں قطر لبریکنٹ کے ایم ڈی فواد رانہ کو ملی اور کوئٹا گلیڈیٹر 11 ملین ڈالر میں یعنی ایک عرب 10 کروڑ میں عمر اسوسی ایٹ کے ڈائریکٹر ندیم عمر کو ملی دوستو 2018 میں پی ایسل میں ایک اور ٹیم کا اضافہ کیا گیا جسے ملتان سلطان کا نام دیا گیا جو ایک تالیس اسٹاریہ 6 ملین ڈالر میں جانگیر ترین نے خرید لی اور اس طرح ملتان سلطان پی ایسل کی مہنگی ترین ٹیم بن گئی دوستو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ پی ایسل کی فرنچائزی آنر کیسے کماتے ہیں پی ایسل میں سب سے بڑا سورس آف انکم سپونسرشپ ہے جیسے ایچ بی ایل پی ایسل کو سپونسرشپ دیتا ہے جو کہ تین سالوں کے لیے 60 کروڑ ہوتی ہے اس رقم میں سے پندرہ پرسنٹ پی سی بھی اپنے پاس رکھتا ہے اور باقی پیسے فرنچائز کے آنرز کو ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ پی ایسل کا دوسرا بڑا سورس آف انکم بروڈکاسٹنگ ہے پی ایسل نے تین سالوں کے لیے ایک کمپنی کو پندرہ ملین ڈالر میں یعنی ایک ارب پچاس کروڑ میں بروڈکاسٹنگ رائٹس دیے ہیں اس انکم میں سے بیس پرسنٹ پی سی بھی خود رکھتا ہے اور باقی اسی فیصد فرنچائزی آنرز میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں دوستو پی ایسل کی یہ ساری ٹیمز دس سالوں کے لیے ان کے آنرز کو ملی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پی ایسل میں کھیلنے والے پلیئرز کتنا کماتے ہیں ہر ٹیم میں چھے کیٹیگریز بنائی گئی ہیں اور ہر پلیئر کو اس کیٹیگری کی حساب سے پیسے ملتے ہیں یہ کیٹیگریز کچھ یوں ہیں پلاٹیم، ڈائمنڈ، گولڈ، سیلور، ایمرجنگ اور سپلیمنٹری پلاٹیم کیٹیگری میں آنے والے ہر پلیئر کو ایک کروڑ چالیس لاک رپے ملتے ہیں ڈائمنڈ کیٹیگری میں ستر لاکھ، گولڈ کیٹیگری میں پچاس لاکھ، سیلور کیٹیگری میں پچیس لاکھ، ایمرجنگ کیٹیگری میں دس لاکھ اور سپلیمنٹری کیٹیگری میں پانچ لاکھ پی ایسل کے فرنچائزز کے پاس ایک اور بہت بڑا انکم کا ذریعہ ٹیم سپونسرشپ ہوتا ہے ہر پی ایسل کی ٹیم کے ساتھ کوئی نہ کوئی برینڈ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ جب کسی بھی گراؤنڈ میں میچ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراؤنڈ کی چاروں اطراف کمپنیز کی برینڈ سے بھری ہوتی ہیں یہ پیسہ بھی پی سی بی اور فرنچائزز کے درمیان اسی اور بیس فیصد کے حساب سے تقسیم ہوتا ہے پی ایسل کے کرکٹ میچز کا ایک اور انکم کا ذریعہ میچ ٹکٹ سیلنگ ہوتا ہے پلیز لائک اور سبسکرائب میر چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں